اب آپ کو بتائیں راہگیروں کے لیے کینال روڈ کو پار کرنا مہم جوئی کی صورت اختیار کر گیا اربوں روپے کی لاغت سے سڑک وسی تو کر دی گئی لیکن پیڈیسٹرین بریجز نہ بن سکے سوہل کیسے اس پر رپورٹ کریں گے دھرمپورہ سے صحافی کالونی تک کینال روڈ کو دو ارب پچاس کروڑ پے کی لاغت سے کشادہ اور وسی شہرہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے منصوبہ یہ بھی تھا کہ پیدل چلنے والوں کے لیے چار پیڈیسٹرین بریجز بھی بنایا جائیں گے لیکن ابھی تک صرف ایک گزرگاہ ہی بن سکی ہیں اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ باقی گزرگاہوں کی تعمیر کا منصوبہ اب تھپ ہو چکا ہے شروع کیا تھا لیکن بیچ میں انہوں نے آدھا کام چھوڑ دیا ہو گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ روڈز اب بہت زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں آئے دن یہاں ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں گزرگاہوں کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے سڑک پار کرنے کے لیے شہریوں کو نہ صرف طویل فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے بلکہ اس کے لیے انہیں جان بھی جوکھم میں ڈالنے پڑتی ہے اس صورتحال کا سامنا سب ہی کو کرنا پڑتا ہے ان حالات کے باعث کینال روڈ پر حادثات کی شرعہ میں بھی بہت اضافہ ہو چکا ہے ہمارے ہاں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی عجیب ہی صورتحال پائی جاتی ہے کہ ایک منصوبہ مکمل ہوتا ہے تو دس دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں حل کیے بغیر جنوں کا تون چھوڑ دیا جاتا ہے جس کی ایک منصال کینال روڈ پر پیڈلسٹریلین بریجز کا تعمیر نہ ہونا بھی ہے کیمرمن ساجد علیہ السلام کے ساتھ سویل کیسر لاہور نیوز